ڈاکٹر عسامہ رجی صاحب دونسو ملین ڈالر کا نقصان ہوا تھا ریکوڈک میں جرمانہ ہو گیا تھا جب حکومت نے سپریم کورٹ کے کہنے پر معاہدہ واپس لیا تھا آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں یہ کپیسٹی پیرمنٹس کے معاہدے تبدیل کیا جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سوورن گیرنٹیز ہیں اس پر تو ملین ڈالر کا جرمانہ ہو جائے گا پاکستان کو اگین پاکستان کو نقصان ہوگا تو عوام کی جیب سے ہی جائے گا وہ بھی بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے مسئلہ جو سوورن گیرنٹی کا ہے نا وہ تو بیرونی کمپنیز کا ہے لیکن ساٹھ فیصد اسی فیصد کمپنیز تو آپ کی قومی کمپنیز ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے اس کو اگر کوئی ایڈریس کرنا چاہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ہر معاہدے میں ایگزٹ کے راستے ہوتے ہیں یہ قومی لوگ ہیں یہ چند خاندان ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن خاندانوں نے ایسے معاہدے کیے ہیں جو قوم اور عوام کے مفاد کے خلاف ہیں جنہوں نے قوم اور عوام کا بیڑا غرق کر دیا یہ معاہدے کیے کس نے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کن کی تجوریوں میں پیسے جا رہے ہیں یہ کون آئی پی پیس کی آر لے کر عوام کے ایک ایک جسم کے ایک ایک روئے سے خون نہیں چوڑ لیں یہ ایک دو چیزوں سے نہیں یہ ساٹھ ستر آئی پی پیس کے ذریعے عوام کا خون نہیں چوڑ لیں اور قوم کی بحالی کے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں قوم کی اجتماعی گاڑی دو گھوڑوں کے ذریعے چلتی ہے جس میں سرے فیرس سیاسی استحکام کا گھوڑا اور دوسرا گھوڑا معاشی استحکام کا ہوتا ہے انہوں نے پچھتر ستتر سالوں میں ملک کو ان دونوں اعتبار سے تباہ و برباد کر دیا ہے ایک چھوٹی سی اقلیت ہے ایک طبقہ ہے چند خاندان ہیں اور چند طاقتور لوگ ہیں انہوں نے زندگی اور انسانوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے سارے راستے کھلے پہ ہیں اسامہ صاحب یہ تو ہوا نا یہ جو آپ فرما رہے ہیں درست ہے لیکن یہ جو آپ کی پہلے سامنے دس نکاتی جو آپ کا جی اسامہ صاحب یہ جو آپ کے دس نکاتی مطالبات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو پچاس فیصد ریائت دی جائے یہاں جو ایک سو پچانوے استعمال کر رہا ہے اس کو بھی پانچ یونٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ دو سو پورے ہو جائیں اور اس سے کچھ پیسے نکالے جائیں کہ حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کہہ رہے ہیں پیٹرولیوم لیوی ختم کی جائے یہ کیسے ختم کی جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ معاہدے میں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ ہوا ہے یہ ساری چیزیں حکومت کی جے بھی جازت نہیں دے رہی ہے آپ کے مطالبات کیسے مانے جائیں گے جسے کہتے ہیں نا کہ جو تم سمیت آنکھوں میں بسنا اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے آئی ایم ایف نے چار دن پہلے بھیان دیا ہے آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیے انہوں نے اس پر ٹیکس لگانے کی بجائے مرے پر سو دل رہے ہو لگا دیئے اور آئی ایم ایف کی آل لیتے ہیں یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پوئے میں یہ ایک سلسط سے بھی کم تفصہ ہے جو پاکستان کے ساتھ سترے پانی کے پوئے کو آلودہ کر رہا ہے گرا ہوا ہے اور زندگیوں کو عذاب بنا رہا ہے یہ آئی ایم ایف کا نام نہیں لی آئی ایم ایس کچھ کہہ رہا ہے آئی ایم ایس کے نام پہ نہیں چھوڑو آئی تیس کی صورتحال کچھ ہے اس کے نام پہ عوام کو لوٹو لوٹ غطوط کا ایک پورا نظام ہے طاقتور لوگوں کے ایک پوری اجارہ داری ہے یہ پورا ایک سکنگا ہے یہ ایک سسٹم کا مسئلہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پالیسی ہے یہ کوئی سنجھیدہ لوگ نہیں ہے یہ ملک کے مفاد کا تحافظ کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ ملک کو سیاسی طور پر مستخدم کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور پچھل کرو اور عوام کا نام ملک ہے میں اسامہ صاحب سے ہم نے کنیکٹ کر لیا دوبارہ اسامہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو کیلکولیشنز گوھر اجارہ صاحب نے کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سولہ روپے فی یونٹ فرق پڑے گا اگر کپیسٹی پیمنٹس ہدا نہ کی جائیں معاہدوں کو اگر ہم دوبارہ سے بھی تیہ کر لیں تو ایون دن یہ آپ کو ایک حال میں ساٹھ روپے کا یونٹ یا اسٹی روپے کا یونٹ ہے یا کہیں پر اٹھالیس روپے کا یونٹ ہے اس میں سے سولہ روپے یا چودہ روپے کم کر دیں تو پھر بھی بیجنی شاید مہنگی ہے اور آپ کے جو مطالبات ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر ترکیاتی بجڈ ہے 35% کم کریں زرات اور سنت پر ٹیکس 50% کم کریں پھر اسی طرح سے آپ جو ہے وہ غریب طبقے کے لیے آپ کہتے ہیں ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے واپس لیے جائیں ٹیکس یہ کتنے مطالبات منظور ہونے جا رہے ہیں آپ کے معاہدہ کہاں تک پہنچا ہے حکومت کے ساتھ یا مذاکرات دیکھئے یہ جو حکومت ہے یہ تو بنیادی طور پہ ظالموں کا ایک طبقہ ہے لٹیروں کا عوام سے کی جو کیفیت ہے اس سے ہمدردی نہ رکھنے والوں کا ایک طبقہ ہے ان سے کوئی بہت اچھی امیدیں واپسطہ نہیں کی جا سکتی یہی تو مجرم ہیں یہی ذمہ دار ہیں یہ گھر گھر کے اندر پسات پیدا ہو گیا ہے ان کو بہت جلدی ان تمام چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا دھرمے نے تو مسئلے کو ہائلائٹ کر دیا ہے پوری قوم کے سامنے یہ مسئلے کو لے کر آ گئے ہیں انہیں کم سے کم وقت میں سارے ٹیکسٹ کو ختم کرنا پڑے گا آج تک اسامہ صاحب جب ہم بات کر رہے ہیں حکومت نے جو ابھی تک مذاکرات آپ سے کیے ہیں آپ کے کتنے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت اس وقت تک تیار ہے کہ جی آپ کے دس ہیں اس میں سے ہم تین مان سکتے ہیں کوئی چار مان سکتے ہیں کوئی یقین دیا نہیں کرائی ہے حکومت نے نہیں نہیں بیکھیں یہ کوئی ملک کے مالک نہیں ہے جب وہ کوئی ایسے مذاکرات کریں کہ اس نے مان سکتے ہیں اس نے نہیں مان سکتے ہیں بھائی کیا چیکیدار ہے آپ آپ مالک ہیں اس ملک کے یہ ملک کی امانت ہے کتنا ٹیکس ہے کتنے وسائل ہیں اس میں سب کا حق ہے آپ کو انصاف کے ساتھ پیسے کرنے ہوں گے نہیں کرنے ہوں گے تو آپ کا اپنے جرم کی صداف اگتنی ہوں گی آپ یہ نہ سمجھیں کہ درنا ہے آج ختم ہو جائے گا جو بہران ہے جو عوام کا استحصال ہے تو اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ آپ صرف اس کو اس دھڑنے کے اور آج کی چند خیسیوں کے تناظر میں نہیں دیکھیں حالات بہت زیادہ تباہی کی طرف بڑھ چکیں اور آپ اس وقت سے ڈرئیے کہ کہیں یہ کسی زمانگی کی شکل میں عوامی زمانگی کی صورت میں سامنے نہ آئے ہم تو اس کو پروپرلی ایڈریس کر رہے ہیں ایک سیاسی بدو جوت کے درگے اس کو چینلائز کر رہے ہیں ہم ان کو متوجہ کر رہے ہیں دوہش کے داخل لے یہ لوٹ خیسیوں کے ابھی بھی جاری رکھے رہے ہیں آئی ایم ایس کے نام پر لوٹو آئی ایس کے نام پر لوٹو آئی ایم ایس کہہ رہا ہے کہ سرمایہ داروں پر لوٹیروں پر ٹیکس میں لاؤ یہ عوام کے اوپر ٹیکس میں لازے کہہ رہے ہیں یہ آئی ایم ایس کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ ہر چیز کو ڈھال بنا کر ان حالات میں بھی کہ جب لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں میں اپنے جو پی ٹی آئی کی ہماری خاصون بیٹنی ہیں میں ان کے ریپنس سے بھی خاصا آپ کو بھی مخاطر پڑھتے رہے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی نے ایک موقع دیا تھا سارے دین سال کا وقت ملا تھا آپ کو آپ کو سسٹم چینج کرنے کی درست جانا چاہیے تھا آپ نے اسی سسٹم میں ظلم کے اسی نظام میں حالات میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی حالات اور خرابی کی طرف سے لے گئے جس ملک کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے جس ملک کو بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور اگر یہ ملک میں آئین اور قانون ہے پارلیمنٹ ہے بہت آسانی کے ساتھ اس ملکلی بہت پرامل ترکیفک ہر چیز سینلائز ہو سکتی ہے اور سسٹم رکلیس ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ ظالموں کا ٹولہ سسٹم کو آئین اور قانون کے مطابق تبدیل نہیں کرے گا تو یہ حالات کو سوائل کی طرف دکھے لے گا جی موسیقی